تو فائنلی انفینیٹی وار کا سیکنڈ ٹریلر آ چکا ہے اور اس ٹریلر کے بعد بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے تھیوریز ہیں اور بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے سوال ہیں تو میں یہاں پر ان تھیوریز کے بارے میں بات نہیں کروں گا میں یہاں پر اپنے فیوریٹ مومنٹ کے بات کروں گا کہ تھیوری میں مجھے کیا اچھا لگا اب اگر کوئی تھیوری نکلا ہے بات کرتے کرتے تو وہ بھی اس میں بات کر لیں گے لیکن خیر اگر آپ یہاں پر انیلیسیز دیکھنے آئے ہیں یا اسٹر انڈے دیکھنے آئے ہیں تو وہ شاید آپ کو نہ ہی ملے تو اگر آپ یہ ویڈیو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو ابھی جا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی آپ کہہ دھر یہ اس ٹریلر کا سب سے پہلا جو میرا فیوریٹ مومنٹ ہے وہ ہے گمورا کا اور تھانوس کا ریلیشن آپ نے اگر دیکھا ہو ٹریلر میں تو ایک چھوٹی گمورا بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ وہ سین ہے جس کے اوپر بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں آپ باقی سب کو بات کرتے ہوئے دیکھیں یہ کیپٹین پر آئرین مین پر سپارڈر مین پر ڈاکٹر سٹینز پر تھور پر بھی بات کر رہے ہیں لوگ لیکن گمورا کے اس شاٹ پر بات نہیں کر رہے ہیں جس میں ہمیں ینگ گمورا دیکھنے کو ملتی ہے اب دیکھیں اگر گمورا ینگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا میڈ ٹیٹن یعنی کہ تھینوس بھی ینگ ہوگا جب اس نے اس کو ایڈاپٹ کیا تھا تو یعنی کہ ہمیں فلیش بیک میں ہمیں ایک جوان تھینوس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جو ارچ سے باہر تباہیاں پھیلارہا تھا اپنے اس دور میں میرا دوسرا فیوریٹ جو مومنٹ تھا وہ بھی گمورا کے ہی حوالے سے ہے جو کہ اس کی سٹارٹ کی سپیچ ہے جو وہ ٹونک کو سنا کے درا رہی ہے اور ٹونک سٹارٹ جیسے بندے کے چہرے پر آپ کو خوف نظر آتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے گمورا ٹونک کو تھینوس کی چھوٹکی کی پاور بتاتی ہے کہ وہ اگر چھوٹکی مارے گا گانٹلینٹ پہن کر تو وہ سب کچھ تباہ کر دے گا یہاں پر اور یہ سیدھا ریفرنس کومک سے ہے جس میں تھینوس گانٹلینٹ پہن کر چھوٹکی مارتا ہے اور وہ آدھی یونیورس آدھی ارد نہیں آدھی یونیورس کے لوگوں کو مار دیتا ہے اس کے بعد جو میرا فیوریٹ سین ہے وہ ہے ایبنی ماؤں اور ڈاکٹر سٹرینج کا اب مجھے جو لگ رہا ہے اس کے پیچھے تھیوری یہ ہے کہ ڈاکٹر سٹرینج نے ایبنی ماؤں کو میرر ورلڈ میں قید کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی چال اسی کو الٹی پڑ گئی اور اب وہ ایبنی ماؤں اس کو ٹورچر کر رہا ہے آپ کو ایک مزیگی بات بتاتا ہوں جب بھی ایبنی ماؤں میں بولتا ہوں تو سب سے پہلی جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہے دیپک کلال آپ جانتے ہی ہوں گے دیپک کلال کو تو آپ سوچیں کہ جب وہ ایبنی ماؤں کہتا ہوگا تو وہ کس طرح کہتا ہوگا وہ کہتا ہوگا اب اگلا جو میرا فیوریٹ سین ہے وہ ہے جب تینوس نے تھور کو سر سے پکڑ آتا ہے کیا کمال سین ہے میں کہتا ہوں یہ تب کا سین ہے میرے خیال سے تب کا سین ہے جب تھینوس اس کی شپ پر حملہ کرتا ہے اور اس کے لوگوں کو مارتا ہے اور اس کو مار کر باہر سپیس میں پھینکتا ہے اور تب جا کے وہ گارڈین آف گلیکسی کے ساتھ ملتا ہے تب ان کی ٹیم اپ ہوتا ہے سمجھ آرہی آپ کو تھیوری کے کیا میں بتانے کوشش کر رہا ہوں تو یہ سین میرے خیال سے تب کا ہے اس کے بعد اگلا جو میرا فیوریٹ سین ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے اس میں دو سین میں اکٹھے کر رہا ہوں ایک ہے شوری والا سین جب وہ ویجن کو دیکھ رہی ہے اور دوسرا جو ہے آئرن مین کے سوٹ والا جب وہ ایک دم سی بوسٹر نکالتا ہے اور ایک دم سی اڑتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے اور وہ نینو بارٹ ٹیکنالوجی ہے میں کہتا ہوں دونوں سین بہت ہی زیادہ خیر ہیں اور شوری کو انہوں نے بہت کم جو ہے وہ دیا ہے سکرین ٹائم ٹریلر کے اندر میں کہتا ہوں شوری کو تھوڑا سو اور ٹائم دو زبردست کریکٹر ہے اس کو مزید انکریز کرنا چاہیے اس کا سکرین ٹائم اس کے بعد اگلا جو میرا فیوریٹ سین ہے وہ ہے سٹار لارڈ اور آئرن مین کے بیچ کانورسیشن جب وہ اس کے پلان کو بلکولی رد کر دیتا ہے کہ آپ کا پلان فارغ ہے آپ میرا پلان ٹرائی کریں آپ کو یقینن مزا آئے گا اگر مزا نہ آیا تو پیسے واپس ہے ویسے یویلی ایوینجرز کی ٹیم میں کیپٹن پلان بناتا ہے اور باقی سارے اس کو فالو کرتے ہیں لیکن اب یہاں پر کیپٹن موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پلان بنا رہا ہے ٹونی لیکن پیٹر کہہ رہا ہے کہ نئی جی آپ کا پلان فارغ ہے میرا پلان بہتر ہے اس کے بعد اب میرے دو فیوریٹ سین رہ گئے ہیں پہلا اینڈنگ کا سین ہے جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ماروال کا ٹریلر ہو ایم سیو کا اور اس کے اوپر اینڈ میں کوئی فنی سین نہ ہوئے نہیں سکتا تو جب سپائیڈر مین پیٹر آ کر ڈاکٹر سٹرینج سے ملتا ہے اس کے اوپر آج میں نے ایک میم دیکھا کہ گنگا در آ کر کہتا ہے ہائے میں ہوں گنگا در تو ڈاکٹر سٹرینج آ کر سے کہتا ہے اور میں ڈاکٹر سٹرینج اوہ اچھا تو ہم دوسرے نام استعمال کر رہے ہیں تو میرا نام ہے شختیمان اس کے بعد آخری اور جو سب سے فیوریٹ ہے سب کا سین وہ ہے جب کیپٹن امریکہ اس کا پنچ روکتا ہے جب وہ اس کو دھکا دے رہا ہے نیچے کی طرف اور کیپٹن امریکہ اوپر سے اس کو روک رہا ہے میں کہتا ہوں اخیر سین ہے ایک دم سے آپ کے روکٹے کھڑی ہو جاتے ہیں دل کرتا ہے کہ اب مرے گا تھینوس لیکن ملنا کیپٹن امریکہ نہیں ہے اور ایک اور بات ایک میں نے آج ایک اور تھیوری دیکھی نک فیوری مرے گا کیپٹن امریکہ نیا نک فیوری بنے گا یعنی کہ شیلڈ کا ہیٹ بنے گا اور وہ اپنی شیلڈ بکی کو دے دے گا کہ جا تُو کیپٹن امریکہ بن جا کیسی بات ہے تو یہ تھے میرے فیوریٹ مومنٹ اس نئے ٹریلر کے حوالے سے لیکن اپ لوگ سوچتے ہیں کہ جو سامنے ویڈیو بنا رہا ہے وہ بڑا فنے خان آدمی ہے اس کو سارا پتا ہے اسی بات نہیں ہے مجھے خود نہیں پتا میں آپ کے طرح ایک سادہ سا آدمی ہوں بس یہ ہے کہ میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے ایک مائک ہے میں اچھی ویڈیو بنا لیتا ہوں اور ایڈیٹنگ تھوڑی بہت جانتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے سارا کچھ پتا ہے مجھے خود آرٹیکل دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے کہ کیا کیا چیزیں آئی ہیں نہیں تو یہ تو بس اس ویڈیو میں آپ ایسے سمجھ لے کہ آپ کی طرح عام آدمی ان باتوں کو ڈسکس کر رہا ہے جو انہیں پسند آئی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ